حضرکانِ محترم اور برادرانِ عزیز وقت بہت مختصر ہے اس مختصر وقت میں دو مختصر باتیں عرض کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ عرصہِ دراز کے بعد جمعہ سے پہلے خطبے سے پہلے اردو کا بیان شروع ہوا ہے پیشلِ جمعہ کو مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے بیان بھی اردو کا کیا تھا اور ابھی خطبہ نماز بھی پڑھائی تھا مجھے انہوں نے منع کر رکھا تھا کہ آپ مسجد میں نہ آئیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تم بڑھے زیادہ ہو گئے بڑھاپا زیادہ ہے مگر کل انہوں نے کہا کہ نہیں آپ آ جائیں تو بیان بھی آپ کا ہو جائے خطبہ اور نماز وہ خود ہی پڑھا دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں عمر میں برکتتا فرمائے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وائرس چل رہا ہے خوفناک عذاب ہے یہ اللہ رب العالمین اور قرآن نے ایک آرد کہی ہے وہ اس کی پوری موجود حالت کو خود بیان کرتی ہے فرمایا کہ زہر الفساد فی البرز والبحر فساد پھیل گیا ہے خشکی میں اور تری میں زمین میں اور سمندروں میں خشکی میں اور تری میں پورے عالم میں فساد پھیل گیا ہے بیما کا سبت عید الناس فسبب ان گناہوں کے جو لوگوں نے کر رکھے ہیں لجوزیقہم باغ اللہذی عملو نعلہم یرجعون قرآن نے بتلایا کہ یہ آزمائیت جو ہے ایسے ہی نہیں ہے تا اتفاق ہو گئی اللہ رب العالمین کا نظام ہے پوری دنیا اس وقت اللہ رب العالمین کے نافرمانے میں لگی ہوئی عالم کفر تو اپنی جگہ پر ہر طرح کے ظلم و ستم اور گناہوں اور بدکاریوں میں مبتلا تھا ہی مسلمانوں میں حالت یہ تھی کہ حلال اور حرام کے تمیز اٹھ گئی ہے اور وہ تمام خرابیاں اور بیماریاں ہمارے اندر معاشرے میں موجود ہیں جن کی وجہ سے پیچھے جی قوموں پر عذاب آیا ہے قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب آیا تھا نابطول میں کمی کرنے کی وجہ سے معاوضہ پورا لینا حق پورا نہ دینا ہمارے ملک کر یہ معاشر نیچے سے لے کر اوپر تک چل رہا ہے عوام مزدور پھر افسران حتیٰ کہ حکومت کے افراد اس میں مبتلا ہیں حالا حرام خوری جس کا حاصل ہے حرام خوری کام چوری اپنے مراعات اور تنخواہیں پوری لیتے ہیں لیکن اپنی ذمہ کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے قوم شعب کو اس پر تیس نیس کر دیا گیا تھا پوری قوم کو برباد کر دیا گیا تھا اللہ تعالی نے ہم پر رحم فرمایا عذاب عام تو نہیں آیا لیکن یہ عذاب ایسا آیا ہے کہ صرف مسلمانوں پر نہیں ہے کافروں پر بھی ہے مسلمانوں پر بھی ہے کیونکہ نافرمانی میں سب مشترک ہیں جس کا حاصل ہے ایک توبہ کریں توبہ کریں اللہ تعالی سے اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دل میں پکہ ارادہ بھی کر لیں کہ نہیں کریں گے اللہ سے زبان بھی کہیں زبان بھی کہیں کہ اب آئندہ نہیں کریں گے پکہ کر لیں عذاب پکہ کر لیں اللہ کے ساتھ نے سر بھندہ ہوگا کہ اللہ آئندہ ہم حرام نہیں کھائیں گے رشوت نہیں لیں گے نافتول میں کمی نہیں کریں گے اپنے فرائد امن سبی سب ہدا کریں گے الہ آخری اس وقت یہ پیغام ہے یہ کرونا وائرس اللہ کی طرف سے پیغام ہے اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے جس کا جواب توبہ اور استغفار ہے اور اپنے حالات کی اصلاح ہے ترسِ قرآن ڈاٹ کام www.tusquran.com